کہا گیا ہے کہ من اس کی سفلتہ کے پیچھے اس کے بیسواس کا سفر بڑا یوگدان ہوتا ہے یہاں صحیح بھی ہے کیونکہ ہمارے آس پاس ہی کئی ایسے سفل لوگوں کے ادھاہرن مل جائیں گے جنہوں نے اپنے بیسواس اور درنھ اچھا سکتی کی بدولت سفلتہ کے قدم جومے ہیں یہاں ایک بات رنکو کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جس نے اپنی بیسواس کی سکتی سے اپنی کمجوری کو دور کیا رنکو کے جیون میں کی کہانی کچھ ایوں ہی ہے اسکول کی پڑھائی کے دوران رنکو اپنے پروار کے ساتھ ایک چھوٹے سے سہر میں رہتا تھا پڑھائی لکھائی میں اس کا من نہیں لگتا تھا اپنی کچھا میں یہ ہمیشہ ہی بھیفڑی رہتا تھا مسکل سے کسی طرح پاس ہو کر اگلی کچھا میں پہنچتا تھا اسکول کے بچوں سے لے کر محلے تک لوگ رنکو کا مجاک اڑھانے میں کوئی کفر نہیں چھوڑتے تھے رنکو کی پڑھائی میں کمجوری سے ان کے ماتا پتا بھی دکھی رہتے تھے پڑھائی میں پچھڑنے کا دکھ تو رنکو کو بھی ہوتا تھا پرنتو کوسس کرنے پر بھی پڑھائی میں اس کا من نہیں لگتا تھا ہر طرح سے اپیچھا اور تیرفکار سے دکھی ہو کر اندھتا رنکو نے پڑھائی چھوڑنے کا من بنا لیا ابھی وہ دفوی کچھا میں تھا اس کی پڑھائی کی جو اسٹیتی تھی اسے بورڈ کی برچہ میں اسے پاس کرنے کی امید لگ بھگ نا کے برابر تھی اپنے جیون سے نیراس رنکو ایک دن جب اسکول سے لوٹ رہا تھا تو راستے میں ایک جگہ رامائیڑ کی کتھا ہو رہی تھی اس سمیں اوجسوی سور میں کتھا واشک لنکا کانڈ کی بیاکھا کر رہے تھے کتھا واشک کے اوجسوی سور سے برے خیالوں میں کھوئے رنکو کی تندرہ بھنگ ہوئی اور وہاں سم موحید ہو کر کتھا آفتل کی اور چل پڑا کتھا آفتل پہنچ کر وہاں جگہ بناتے ہوئے آگے کی پنگت میں جا بیٹھا رنکو کو دیکھ کر کتھا واشک مسکرہ ہے اور اپنی کتھا کو جاری رکھا رنکو ایک کاغرتہ سے کتھا کے ایک ایک سبز کو سن رہا تھا اس سمیں کتھا واشک کہہ رہے تھے سمسیہ بڑی گمبھیر تھی ساگر ٹٹ پر بھگوان رام کی فینہ کے سبھی یودھا لچمن حرمان سگریو انگد آدھ گمبھیر سوچ میں ڈوبے تھے جٹائیو سے یہاں تو پتہ لگ گیا تھا کی رام اور سیتا کو لے کر دچھنٹ جسہ میں اپنتے سمدر کے پار اس دن اپنے راج لنکا میں گیا ہے پران تو اس بیسال سمدر کو لانکر لنکا جائے گا کون سامسیہ بیکٹ تھی تب ہی وہاں کی سانتی سگریو کے آواز سے بھنگ ہوئی سگریو نے پربو رام سے کہا کہ ہمارے بیچ ایک ایسے دبے سکتی ہے جو سمدر لانکر لنکا جا سکتی ہے تب بھگوان رام کی جگیاسہ کو سانت کرنے کے لیے سگریو نے مہا بلی ہنمان کی اور دیکھا سگریو کے سنکیت سے ہنمان جی سک پکا گئے ہنمان جی کی اسمنجتہ کو بھاپتے ہوئے سگریو نے کہا ہے پوان پتر سمبھوتا آپ کو اپنی سکتی کا گیان نہیں ہے بجپن میں آپ نے سور کو ایک پھل سمجھتے ہوئے ایک چھلانگ میں اسے سینکڑو کوس دور جا کر نکل لیا تھا تو پھر لنکا کی دوری ہی کیا ہے جرورت ہے تو صرف آپ کو اپنے بیسال کو جگانے کی آپ جب اپنے بیسال کو جگہ لیں گے اور من میں ٹھان لیں گے تو سکتی آپ میں فتح آ جائے گی سگریو کی بات سن کر ایک طرف جہاں ہنمان جی کو آشر ہوا وہیں ان کا بیسال بھی جا گا اور وہ سمدھر لانگنے کو تیار ہو گئے اگلے ہی دن انہوں نے پونٹ بیسواس کے ساتھ سمدھر لانگتے ہوئے لنکا کی اور پرستان کیا راستے میں مشکلے تو بہت آئیں پھر بھی وہ سبھی مشکلوں کو پراست کرتے ہوئے لنکا میں ماں سیتا کو ڈھوڑنے میں سفل ہوئے وہاں کتھا واشک کے ایک ایک سبد کو منتر مقد ہو کر سن رہے رنکو کا نیا جنم ہو چکا تھا کچھ سمیں پہلے تک جس رنکو کی آنکھوں پہ نرافہ کے بھاو جھلک رہے تھے اب اس کی آنکھوں میں چمک تھی اس کے سریر میں اتفا اور اس پھورتی کا سنچار ہونے لگا تھا کتھا ختم ہونے کے ساتھ ہی وہاں تیجی سے گھر کی اور چل پڑا اسے سفلتا کا مول منتر مل چکا تھا وہاں من ہی من میں سونچ رہا تھا کہ جب ہنمان جی نے اپنے بیسواس سے سکتی ارجت کر سمدر کو لانگ لیا تھا تو پڑھائی کونسی بڑی بادہ ہے اسی دن سے رنکو نے پرن کر لیا کہ وہاں دھیان لگا کر کھو پڑھے گا اور سفلتا عوض سے پرات کرے گا اس کی مہنت رنگ لائی اپنی کچھا میں سب سے پیچھے فیفڑی یعنی سب سے پیچھے رہنے والے چھاتر رنکو دسوئی کی بورڈ پرچھا میں سب سے اول آیا اس کے بعد رنکو نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور جندگی میں ہمیں سے اول ہی آتا رہا وہاں لوگ سیوہ کی پرچھا میں بھی پرتم افتان پر آیا اور اپنے آپ پر بیسواس کی بدلت و سرکاری محکمے میں بھی پدونتی پاتے ہوئے اونچے اوڈے تک پہنچ گیا بیسواس کی سکتی کو ثابت کرنے کے لیے رنکو کا جیمن تو بس ایک اُدھاہرن ہے ہر ایک سفل بیقتت کے پیچھے اس بیقت کا بیسواس اور کچھ کر گجرنے کی ججبے کا مکھ یوگدان ہوتا ہے جب کسی بیقت میں بیسواس کا سنچار ہوتا ہے تو اس میں سکتی اپنے آپ سنچریت ہونے لگتی ہے پھر جب تن اور من میں سکتی یعنی ارجہ کا فنچار ہوتا ہے تو مفقل کام بھی آسان ہو جاتا ہے یہی تو جیون کا سفلتہ کا مول منتر ہے دوستو اگر یہ کہانی آپ کو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور آپ نے دوستوں کے بعد اس ویڈیو کو سیئر کریں دھنیواد موسیقی موسیقی